اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ہوں رضالی اور آپ دیکھ رہے ہیں رضالی فین تو بیورز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ انڈیا کا ٹور کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی اور آپ کا خرچہ کتنا آئے گا اس پہ تو انڈیا پہ چونکہ تقریباً چھے مزارات ہیں اولیاء کرام کے جہاں پہ جو ہے نا وہ زیارت کے لئے جایا جاتا ہے ازروائز جو ہے نا ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا پاکستانیوں کو نہیں ملتا ہاں ان لوگوں کو مل جاتا ہے ابھی مجھے نہیں پتا کہ ابھی ان کو بھی مل رہا ہے کہ نہیں جن کی وہاں پہ فیملی ہیں رشتہ دار رہتے ہیں تو وہ لوگ پہلے جاتے تھے اب کا مجھے نہیں پتا اور اس ویڈیو میں میں بات کر رہا ہوں صرف جو ہے نا وہ زیارتی ویزا جس کو پیلگرم ویزا بھی کہتے ہیں یہ جو ویزا ڈیل کرتی ہے نا وہ ہے منسٹری آف ریلیجیس افیر جس کو اردو میں وزارت مذہبی امور کا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ان کے ذریعے سے جو نا آپ انڈیا کا جو نا وہ ٹور کر سکتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ کو میں سٹیپ با سٹیپ جو نا وہ آگے چل کے بتاتا بھی ٹھیک ہے اور آپ نے کچھ چیزوں کا جو نا وہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ نے جو جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ایک فارم ہوتا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانی ٹھیک ہے اور آپ نے کسی کو کسی میڈیا والے کو سوشل میڈیا والے کو کوئی بیان نہیں دینا اس ٹور کے بارے میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا جو طریقہ ہے نا فرس میں آپ کو جو نا وہ چاہیے ہوتا ہے ایک فارم ٹھیک ہے وہ جو نا ایک ہزار کا فارم ہوتا ہے وہ آپ نے نیشنل بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے کی قرآن دازی ہوتی ہے اس میں اگر آپ کا نام نہیں آتا تو آپ کو ہزار پیا واپس نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر صاف لکھا ہوتا ہے اور انڈیا میں جو چھے ارس مبارک ہوتے ہیں اس کی وہ میں لسٹ آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ان جو نا چھے مزارات پر آپ جا سکتے ہیں جو نا ابھی تو یئر کا لاسٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے نومیمبر چل رہا ہے اور دسمبر آ گیا ہے گا تو جو لاسٹ والا جو ٹور جو بچتا ہے نا لاسٹ والا جو پلین ان کا اچھا جو لاسٹ والا جو ابھی ٹور جو جا رہا ہے نا وہ جا رہا ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ کے مزار کے لئے ٹھیک ہے یہ جو نا اس کا دورانیاں تقریباً ایک ہفتے یا دس دنیاں دن کا یہ ٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ہزار پیا جو نا وہ چلان فارم آپ نے جمع کروا دینا اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس کے جو دو پیج ہیں نا ایک پیج میرے پاس پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ ان کو ان سے مزارات ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جو فارم ہوتا ہے جو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے وہ بھی اگر کسی کو چاہیے ہوگا وہ میرے سے انسٹرگرام پر رابطہ کریں وہ میں ان کو جو نا وہ پروائیڈ کر دوں گا ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے نا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے بھی فارم کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ جو ہے وہ ہے www.mora.gov.pk ٹھیک ہے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ جو نا وہ لے سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے ایک ہزار کا چلان فارم جو جمع کروا دیا ٹھیک ہے یہ سارا جو نا پروسیجر آن لین ہوگا اور جب آپ اگر اس میں کوئی یعنی کہ ڈاکومنٹس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہیں کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو ویب سائٹ آپ کو میں نے دیئے ہیں نا لنک جو دیئے ہیں اس میں جا کے ان کے کونٹیکٹ نمبر بھی ہوتے ہیں آپ ان سے ڈریکٹر بھی جو نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو پرشان نہ ہو کسی پڑھے لکھے بندے کو پاس بٹھا لیں اور اس سے فارم فیل کروا لیں آپ جو نا کمپیوٹر میں بھی اس کو فیل کر سکتے ہیں بائی ہینڈ بھی فیل کر سکتے ہیں اچھا اس میں جو نیچے جو اپشن ہاتی نا فارم میں آئی ڈی کارڈ کی وہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کی فرنڈ اور بیک سائیڈ جو ہوتی ہیں اس کو وہاں پہ جو نا وہ لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو پکچر کی اپشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے پاسپورٹ سائیڈ وائیڈ بیکڈرونڈ والی آپ نے پکچر لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو جب آپ ہزار پہ کا چلان فارم جمعہ کرا جاتے ہیں پھر ہوتی ہے قراندازی قراندازی کا سسٹم ہوتا ہے ان کا ایک کوٹہ ہوتا ہے کہ کتنے بندوں کو لے کے جانا ہے ان میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے پھر یہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ نے جو ایڈریس جو دینا ہے وہ جدھر آپ رہ رہے ہوں گے نا وہی بھلا آپ نے ایڈریس دینا ہے تو یہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے فردر جو بھی پرسیجر ہوگا وہ سارا آپ کو گائیڈ کیا جائے گا آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے آپ کا نام آ جاتا ہے قراندازی میں پھر آپ سے یہ ڈاکومنٹس جو نا وہ طلب کرتے ہیں کبھی یہ ڈاکومنٹس جو نا باسپورٹ کے ساتھ جو نا وہ آپ جو نا وہ سمیٹ کریں تو آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو نا وہ سمیٹ کر دینے ان کے ڈریس پر بھیج دینے جہاں جو بھی ان کا اگر پرسیجر چینج ہوتا ہے تو وہ خود ہی بتا دیں گے جب آپ ان سے رابطہ کریں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کیسے آپ نے بیجنی ہے تو اس کا جو دورانیاں ہوتا ہے نا ویزا لگنے کا تقریبا جب آپ پاسپورٹ وغیرہ سمیٹ کروا دیں تقریبا اس کے تین ماہ جو نا لگ جاتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اگر آپ کا کوئی اگر ٹریول پلان نہیں ہے ان تین ماہ کے اندر تو آپ نے جو نا وہ جمع کروا دینا ہے اور یہ جو لاشٹ اورس ہے اور جو نئی لسٹ ہوگی دوہزار چوبیس کی وہ بھی دسمبر میں میرے خیال سے آ جاتی ہے یا جنوری میں آ جائے گی وہ لسٹ بھی وہ بھی دیکھ کے آپ نیکٹ شیئر بھی جو نا وہ پلان کر سکتے ہیں میرا مقصد ہے آپ کو صرف گائیڈ کرنا اور بتانا کیونکہ میرے جو نا آپ کو بتایا کہ میرا جو خود کا ایکسپیرینس ہو وہ میں شیئر کرتا ہوں اور میرے کوئی عزیز کوئی جاننے والے کوئی گئے ہیں تو ان کا میں ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میرے تین چار دوست لوگ جو نا وہ انڈیا سے ہو کے آئے ہوئے ہیں تو بلکل سیف گئے ہیں اور آرام سے ہو کے آگئے ہیں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہوتی یہ سارا جو نا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو پروٹوکول سے یہاں سے جاتے ہیں پروٹوکول سے واپس آتے ہیں تو جب یہ سارا پروسیجور ہو جاتا ہے وہ حاجی کیمپ سے جو نا آپ کو لے کے جایا جاتا ہے بائی روڈ وگا برڈر کے ذریعے وہاں سے آپ جاتے ہیں اور اتنی ایج کے لوگ جو نا وہ اپلائے کر سکتے ہیں وہ تقریباً اٹھارہ سال سے لے کے ساٹھ سال کی ایج تک جو نا وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور خواتین کے لیے جو نا وہ علاو نہیں ہوتا کیونکہ مارے اسلام میں بھی نہیں ہے مزارت اور قبروں پر جانے کے لیے خواتین کو روکا گیا تو وہ خواتین نہیں جا سکتی ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا سارا پروسیجور ہے جب آپ ڈاکومنٹس مغارہ سمیٹ کر دیتے ہیں پھر آپ کی ویریفکیشن ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا تھا ساری آپ کی ویریفکیشن کرتے ہیں اگر تو آپ یعنی کہ آپ پہ کوئی کیس ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہے تو پھر آپ کو جو نا وہ ویزا نہیں دیا جاتا اگر تو آپ کلیر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ویزا دیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے نا ایک وہ فارم پہ سارا کچھ لکھا آتا ہے جب آپ فارم پڑھیں گے نا خود ہی یا اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی کو کہیں گے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دے گا اس پر ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کس طرح کس طرح اپلائے کرنا ہے ان کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک میڈیکل فیٹنس سیٹیفکیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے قریبی کوئی گورنمنٹ کے کوئی ڈاکٹر ہو ان سے آپ نے جو نا وہ میڈیکل فیٹنس سیٹیفکیٹ لینا تھا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے ایسی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو چھپائیں نا ٹھیک اس کو بتائیں تو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو وہاں پر کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ جائے جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے قرآندازی میں نام آپ کا آ جاتا ہے پھر آپ کو جو نا وہ کہتے کہ بھی آپ نیشنل بینک میں ایک بینک ڈرافٹ بنائیں اور اس کو جو نیشنل بینک میں آپ نے وہ جمع کروانا تھا وہ جو خرچہ آتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ٹور کا جس میں آپ کا اکوموٹوشن ہوتی ہے آپ کا ویزے کا خرچہ آتا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ آتا ہے اچھا اس میں کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ کچھ میں آپ کو کچھ میں اکوموٹیشن نہیں ہوتی لے کے وہ ہی جاتی ہیں لیکن ادھر جا کے پی کرنا پڑتا ہے اور کچھ دوستوں نے بتایا کہ اکوموٹیشن بیچ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس صاحب سے وہ چارج کرتے ہیں لازٹ ٹیم میرا جو ایک فرینڈ ہوکا ہے وہ اس کا تئیس ہزار پانسو لگا تھا جس میں اکوموٹیشن ٹرانسپورٹ اور ویزے کے چارجز تھے تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا ویزے بغیرہ لگ جاتا ہے تو آپ نے اپنے پاس جو نا وہ کیش بھی ساتھ لے کے جانا ہے تقریباً مینیمم کوئی فائف انڈرڈ ڈالر لے جائیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پانسو ڈالر جو وہ لے کے جانے سارے خرچی کرنے جتنے آپ خرچ کرنا چاہیں احتیاط کے لیے آپ نے اتنے مینیمم پانسو ڈالر اپنے ساتھ لے کے جانے ہے خرچہ تو ویسے کم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تیس ہزار پانسو کا تو وہ پہلے تھا ابھی جو نا ابھی آپ کو بتایا مہنگ آئی ہوگی ہے تقریباً اس کا تیس سے چالیس ہزار یا تھوڑا سے ایک دو ہزار کا فرق زیادہ بھی ہو سکتا ہے اتنا جو نا وہ اس کے چارجز ہوں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں مزید کسی کا کوئی کوششن ہو تو مجھے جو نا کوئنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے یہاں میری انسٹرگرام کے ایڈیا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں وہاں پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں تو اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے مال جان اولاد عزت عبرو کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحیح والی زندگیتہ فرمائے موسیقی